یہ فروائیے گا بیلوڈ صاحب کہ آپ کا یہ جو اختلاف ہوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ یہ مستقل ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کبھی گنجائش ہے آپ واپس بھی آ سکتے ہیں یہ تو یہ بات کی بات ہے آج کی بات ہے کہ ہم نے اختلاف کیا کیوں ہمارا تو اختلاف کوئی بنتا نہیں تھا انہوں الہم حالہ میں ایک روٹس بیجیا اب نوٹس بیجنا یہ تو تظلیل کرنی ہے دوسری پانٹی کی آگ سے ہمارے سے کوئی غلطی ہو جو گی ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہمچ ہو جو گی آپ ہمیں بلائے بات بیٹھا کر بیٹھ کر دس جو آپ کی پانٹیوں ان کو سب کی سربراہ ان کو بٹھا کر بات کریں کہ جو آپ نے یہ 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 کام غلط کیا وہ ہم کہیں گے کہ نہیں یہی کام آپ نے غلط کیا اب دونوں کا بات خرکے ان کے انسان ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ نوٹس دیتے ہیں تو یہ وہ تو ایسا ہوا جاتا ہے اچھا یہ جو ہوتی صاحب نے آج کہا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہی ہے اور یہ اپنا ایجنڈا ذاتی ایجنڈا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو یہ کس نے آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا اور کس قسم کا ذاتی ایجنڈا تھا جو دوسری پارٹیز چاہ رہی تھی یہ بیٹھا یہ تو بھائی ہمیں پتہ نہیں کہ وہ نے کہا میں تو یہ اپنی بات کر رہا ہوں میں تو ان نے کہا میں تو اس پریس کام سے بھی موجود نہیں تھا اصل یہ تو ان کا مسئلہ تھا ہمارا کوئی بات کی مجھے نہیں پتا لیکن یہ اندر تو اندر کی بات تو پھر ان کو ہی پتا ہے ہم تو اندر نہیں تھے تو کس نے کرتنڈا لگا تب سے بڑی بات یہ ہے کہ بات جو کرنی تھی ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں وہ کیا کہیں گے گانیاں بھی دیں گے برا بھی کہیں گے لیکن اتر سے ہماری زبانیں بھی ہیں ہم بھی زبان چلے گی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس مقصد کے لیے یہ ہلو 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 آپ یہ فرمائیے گا ویسے ہائی صاحب کہ یہ اگر ان کی طرف سے جلدی ہوئی تو آپ کو بھی یہ فیل نہیں ہو رہا کہ آپ نے بھی بہت جلدی رسپانس کر دیا آپ کو بھی رکنا چاہیے تھا مولانا سے ملنا چاہیے تھا یا آصر علی زدائی صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی یا مینواشی صاحب سے رابطہ کر کے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں اگر ادھر سے جلدی ہوئی شوکاس لوٹس ہوا تو ادھر سے آپ نے جب اسپانس کیا یہ بہت جلدی نہیں ہے ہماری ہماری پارٹی نے یہ آج میٹنگ کیا ہماری لمبی چوری میٹنگ کیلئی پانچھے گھنٹے اور اس میں بس پر بڑی بڑی سہرحاصل بہت سوئی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کرنا چاہیے کچھ نہ تھا نہیں اختلافیر آئے بھی تھا لیکن جو کہنا در زیادہ لوگ اس پر تھے کہ بھائی انہوں نے آپ کی بیزت ہی کر دی اور ہماری ایک سو سالہ پرانی جماعت ہے اور انگریز کے وقت سے اس وقت تک ہم لڑتے رہے ہیں اور ہمارا کردار جو سب دنیا کے سامنے ہے اپنے کردار پر ہمیں گالیاں ملی گئی تو ہم نے تو کبھی کسی سے وہ نہیں کیا تو یہ کیسے انہوں نے نوٹی پٹھائی تھا کہ وہ سربراہ کانفرنس بلاتے سربراہ بیٹھے اور وہ بات کرتے وہ اچھا لگتا یہ اس طرح سے کر کے تو انہوں نے ہمیں خود اس سے نکال دیا کہ بہت تم جاؤ اچھا ایسا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کسی کے ذاتی مفاد کے لیے پی ڈی ایم کا ساتھ ہی دے سکتے تو کون ہے جو ذاتی مفاد لینا چاہتا تھا اور آلٹی میٹلی آپ تھگے اس ذاتی مفاد کے لیے اور آپ نے اپنا راستہ لگ کر لیا یہ کون ہے جس کے مفاد کی بات ہو رہی ہے میں نے یہ بات نہیں کی بیٹا میں نے یہ بات نہیں کی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسئلہ تھا ہوتی صاحب نے کیا سب ہیدر ہوتی صاحب کا یہ کہنا ہے وہ مجھے نہیں پتا وہ تو اس کی تشمیم وہی کر سکیں کیونکہ وہ یہ اس میں جاتے سے اتحاد پر میٹنگوں میں میں تو کسی اتحاد کی میٹنگ میں نہیں کیا اب دیکھیں سب ہیدر ہوتی نے ظاہر انہوں نے جو آج بات کی پارٹی کے بہاو پہ کی انہوں نے پارٹی کے بہاو پہ اعلام کیا تو اگر وہ مفاد کی بات کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ کس کے مفاد کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اے این پی آج پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی میں نے یہ بات نہ سنی ہے نہ پتا ہے اس بات کا اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب یہ راستے الگ ہو گئے مستقل طور پہ یا پھر آپ دوبارہ پی ڈی ایم میں واپس بھی آ سکتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے یہ تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا طریقہ کہا رہے ہیں اس کے بعد ماہ سا کیا سلوک کرتے ہیں یہ تو ہم تو دیکھیں نا یہ پی ڈی ایم بنا اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو تباہی اور ببادی کی طرح جا رہا ہے اس سے نکالے اے مہنگائی گرانی اپنی اپنی بربت اس کے بے روزگاری بدمنی ان چیزوں سے اور اس بے انتہا دوبے اور ملکوں کرزوں میں دوبورے سے اس سے ہم اس ملکوں نکائیں اس لیے تعلق بنا تھا کسی کی ذات کے لیے کسی جگڑے کے لیے تو نہیں بنا تو ہلو 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 کھٹ گیا جی جی حجر آپ ساتھ رہی ہے بلوٹسا میں دوبارہ آپ کی طرف آوں گا نظیر طارق صاحب یہ فرمائی کہ سر یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے اپوزیشن کے لیے لگ بینچیز کا مطالبہ کر دیا تھا سینٹ میں وہ پہلا قیل تھا اور اس کے بعد یہ جو شوکاس نوٹسز ہیں وہ آپ نے بہت جلدی کر دی اس میں ظاہر ہے یہ کوئی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی تو ہے جس میں شوکاس نوٹسز دیے جائیں یہ تو ظاہر ہے ایک چھوٹا سا اتحاد تھا جس میں آپ نے ایک دوسرے سے بات کرنی تھی تو یہ آپ کے دو غلطیاں تھی لگ بینچیز کا مطالبہ کرنا اور اس کے بعد آپ نے یہ جو شوکاس نوٹسز جاری کر دیا اسے پوری پی ڈی ایم ٹوٹ گئے دیکھئے جہاں تک تو جاوید چوئیس صاحب تعلق ہے الگ بینچز کا یہ کوئی گلتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جمہوری روایات میں جو پارلیمان میں آپوزیشن کا ایک کنونشنل رول ہے وہ کیا ہے آپوزیشن ہمیشہ حکومت کو ایک واش ڈاک کے طور پر موجود ہوتی ہے وہاں پہ اور وہ حکومتی پالیسیز کو ایون حکومت کی طرف سے موو کیے گئے جو بلز ہوتے ہیں ان کو چیلنج سرو کرنے کے لیے اور حکومت کی اصلاح کے لیے ان کی پالیسیز کے حوالے سے وہاں پہ ایک مصبت تنقید کرنے کے لیے آپوزیشن ہمہ وقت وہاں پہ موجود ہوتی ہے یہی جو دو تین سو سال پرانی ہسٹری ہے مارڈرن ورلڈ کی اس میں پارلیمان میں آپوزیشن کا کردار رہا ہے سینٹ کے ہاؤس کی بات کرے تو انفورچنیٹلی جو استفعہ ہوا وہ پہلے شاید شازو ناظر ہوا ہو کہ باب پارٹی جو ہے وہ چیئرمن سینٹ کی بھی پارٹی ہے باب پارٹی ہی چیئرمن سینٹ کی پارٹی ہے باب پارٹی کے ہی سپورٹ کے ساتھ جو لیڈر آف ہاؤس ہے ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب وہ لیڈر آف ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں اور باب پارٹی کے ہی چار ووٹوں کے ساتھ لیکن سر دیکھیں نا سر اس میں باب کا کیا قصور ہے جب آپ لوگ خود دعوت دیں گے خود بلوائیں گے تو ظاہرے اور جوائن کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں جب آپ نے پی ٹی آئی کی ووٹ لے لیے تھے یوسیدہ گلانی صاحب کو جتوانے کے لیے تو اس وقت آپ کے لیے وہ جائز ہو گیا اب اگر یہ یوسیدہ گلانی صاحب نے باب کے ووٹ لے لیے تو وہ آپ کے لیے حرام ہو گئے تو یہ بیسیکلی آپ اپنا جو کنفلکٹ ہے اس کو کلیر کریں سر آپ میرے خیال میں جوید چوری صاحب دو سیچویشنز ہیں جمہوریت میں جمہوریت میں نمبر ون ایسی سیچویشنز بنائی گئی ہیں لاؤ میکرز نے اور ڈرافٹرز نے جہاں پہ سیکرٹ ووٹ اور وہاں پہ ووٹ کی سیکریسی کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ لیڈر آف اپوزیشن کی ڈیکلیریشن ہے اس میں سیکرٹ بیلٹ نہیں ہے اس میں آپ نے اپنی کھل کے اپنی بتانا ہوتی ہے جو ایلیجنس ہے یا جو آپ کی چوائس ہے اس کو بتانا ہوتا ہے انفورچنیٹلی اس طفعہ جو لیڈر آف اپوزیشن کی ڈیکلیریشن تھی ون فائن مورننگ پتا چلا کہ اس میں باب پارٹی نے چار اپنے لوگ جو ہیں وہ پیش کر دیئے ہیں اور اس کے وجہ سے لیڈر آف اپوزیشن ڈیکلیر کر دیئے گئے چیئرمن سینٹ کی طرف سے یوسوزا گلانی صاحب اب اس کی وجہ سے تھوڑی سی میں جو لفظ یوز کروں گا وہ بدمذگی ہے کیونکہ کئی دفعہ مس انڈرسٹیننگز ہوتی ہیں بدمذگیاں ہو جاتی ہیں اس طرح کے معاملات میں میکنہ یہ بدمذگی نہیں ہے یہ مس انڈرسٹیننگ بھی نہیں ہے بلاول صاحب کا بیان بڑے کلیر ہے انہوں نے کہا جی ہم نے ان لوگوں سے ووٹ لے لیا جنہوں نے یوسوزا گلانی صاحب کو فارق کروایا تھا اور اس کے بعد جو شاید خاکانہ باچی صاحب کا بیان ایسن اقبال صاحب کا بیان پھر مریم صاحبہ کو اس سے پہلے بیان تو اب یہ مس انڈرسٹیننگ نہیں رہی یہ اتحاد ٹوٹ چکا ہے اب میرا خیال ہے آپ کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کیا پی ڈی ایم نو مور میرا خیال ہے جعوید چوری صاحب اس میں ہم تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے بات کریں اگر میں تو بنیادی طور پر آپٹمیسٹک آدمی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ نو جماعتوں کی ایک الائنس یا کولیشن کا نام تھا اور آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت علماء اسلام نیشنل پارٹی منگل صاحب کی بی این پی پختون خاملی عوامی پارٹی جمعیت علماء پاکستان اور شیر پاؤ صاحب یہ سات جماعتیں ایک ایجنڈہ پہ کھڑی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آج رابطے میرا خود آج رابطہ رہا یوسرہ گلانی صاحب جو کہ لیڈر و اپوزیشن ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہمارے ساتھ سلیم مانڈوی والا صاحب کے ذریعے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپوزیشن کو ایک مترک اور مصبت کردار ادا کرنا چاہیے آپ کل کے ہاؤس کا اجلاس دیکھ لیں ان ساری غلط سہمیوں اور تکلیفوں کے باوجود کل اپوزیشن دو جگہ پہ آپ کو متحد نظر آئی جب سینیٹر کامران مرتضی صاحب کی جو کووڈ ویکسن کے بارے میں قرارداد تھی اس پہ حکومتی بینچز کو یہ تکلیف پہنچی کہ جی اس میں یہ کیوں لکھا گیا ہے کہ کووڈ نائنٹین ڈوزیج کی جو ایڈمیسٹریشن ہے یا اس کی جو پرکیورمنٹ ہے اس میں حکومت کی ناہلی ہے اس پہ انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں مانتے آپ ووٹ کرا لیں ہم نے کہا کہ ہم امریکہ اور یورپ سے اپنا مقابلہ نہیں کرتے بھارت بنگلہ دیش سری لنکا نیپال افغانستان نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے دیکھیں وہ طرح صاحب وہ بہت درست ہے کل آپ نے اچھا فیصلہ کی ہے اپوزیشن نے مل کے ایک فیصلہ دیا اور اس کا ظاہر ہے قوم کو فائدہ ہوگا لیکن پی ڈی ایم آج ٹوٹ چکی ہے یہ آپ یاد رکھیں بس پاکسن پیولز پارٹی کی طرف سے ایک چھوٹا سا بیان دینے کی دیر ہے اور اس کے بعد یہ مکمل طور پر آپ کا اتحاد پرہ پرہ ہو جائے گا یہ وہ حقیقت ہے اور اب ساری پارٹی زون آپ کو انجام دے گئے کہ آپ کو جلدی کی وجہ سے سب کچھ ہوگا ساتھ ہی دیئے گا